اس مغربی تحزیب کے بارے میں بھی عام آدمی یہ سمجھتا ہے اس کی ہر شئے خراب ہے گندگی ہی گندگی ہے برائی ہی برائی ہے اس کا ابھی صحیح تجزیہ وہ ہے جو علامہ اقبال لے کیا ہے اور جو میں بیان کر چکا ہوں اپنے اس خطبہ یوم اقبال میں کہ جو علامہ اقبال اور ہم نامی جو میری کتاب ہے اس میں شامل ہیں علامہ اقبال کہتا ہے کہ اس تحزیب کا جو انرکور ہے وہ خالف قرآنی ہے اس تحزیب کا آغاز جو ہے وہ اسلام کے ذریعے ہوا ہے اصل میں اسلام نے جو بنیادی اصول دیئے تھے نمبر ایک توہمات پر اپنے موقف کی بنیاد نہ رکھو علم کی بنیاد پر موقف ہونا چاہیے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّا سَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ کُلَّ اُلَائِكَ كَانَ عَنْهُمَ سُولَ اسی طریقے سے یہ جو منطق ہے استخراجی منطق ڈیڈکٹیو لوجیک اس کی جو ہے بال کے خال نکالتے رہنے کی بجائے وسیطر مشاہدہ کرو کائنات کا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَاخْتِلَا فِي اللَّهِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَّاسِ یہ وسیطر صحیفہ کائنات تمہارے سامنے ہے اس میں آیات الہی کا مشاہدہ کرو اسے کہتے ہیں انڈکشن استقرار یہ دونوں چیزیں توہمات کی دیکھ کر نہیں اور ڈیڈکشن کی بجائے انڈکشن کے اوپر انسان کی سوچ کو استوار کرنا یہ اسلام کی دین ہے اس عالم انسانیت کو اسی سے وہ سائنٹیفک پروسس شروع ہوا چیز دیکھو مطالعہ کرو مطالعہ کر کے نتیجہ نکالو اس کی خواست کو سمجھو کیا پروپرٹیز ہیں پھر ان پروپرٹیز سے تم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو کیسے ایسپرائٹ کر سکتے ہو یہ دنیا تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے ان میں سے کوئی شاید دیوی نہیں ہے نہ دیوتا نہیں ہے نہ سورج دیوتا ہے نہ چاند دیوتا ہے کوئی بھی نہیں نہ جل دیوی ہے اور نہ کوئی اور اور آگ کوئی دیوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ یہ تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے تمہاری خدمت میں لگا دی گئی ہے انہیں سمجھو اور ان کا تجزیہ کرو ان کی تیشے جو حقیقتیں ہیں ان کی تلاش کرو جستیو کرو اس طریقے سے قرآن نے یہ دیا اور پھر قرآن نے یہ دیا کہ انسان پر انسان کی حاکمیت کا تصور غلط ہے اور یہ کہ تمام انسان پیدائشی اعتبار سے مساوی ہیں کوئی پیدائشی طور پر اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں کوئی آلہ نہیں کوئی ادنا نہیں کوئی گھڑیا نہیں کوئی بڑیا نہیں یہ سارے تصورات جو ہے در حقیقت اسلام نے دیئے اور یہ سارے تصورات ہیں جو دور عباسی میں پھر اندی کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے کہ جو یونان کی سائنس تھی یونان کا فلسفہ تھا اسے اثر نو زندہ کیا مسلمانوں نے اس میں اضافی کیے اس میں پھر سائنسی عمل کا آغاز کیا ایجادات کا آغاز مسلمانوں نے کیا ہے اور پھر جو ہے جو یہ ہسپانیا کی یونیورسٹیاں تھی ان سے یہ علم جو ہے یورپ میں انجیکٹ کر دیا ہسپانیا کے بالکل ساتھ بارڈرنگ تین ملک تھے سب سے پہلے فرانس آتا ہے پھر جرمنی ہے اور نیچے ٹرانگ نکل جاتی اٹلی کی یہ سمجھے سنٹرل ایشیا سنٹرل یورپ ہے اس کے لڑکے اس کے جوان آتے تھے اور ہسپانیا کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے جاتے تھے کارڈووہ کی یونیورسٹی قرطبہ کی اور تلیدو کی درانڈا کی غرناطا کی یونیورسٹی بڑی بڑی یونیورسٹیاں وہ آتے تھے تعلیم حاصل کرتے تھے روشن خیالی لے کر جاتے تھے اور یہی کے زیر اصدر پھر وہاں احیاء علوم کی تحریک چلی اور وہاں پر پھر ریفرمیشن کی اصلاحیں مذہب کی تحریک چلی یہ جو تحریک چلی ہے تو در حقیقت اس کا نقطہ آغاز اسلام ہے جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انر کور قرآنی ہے